جوڈ چوئیس ٹوڈیو اور غنیمت سمجھو اگر زبان دی فوقیت طاقت عزت عزمت سمجھنی ہے اس بندے قول پچھو جنو فالج ہویا زبان دا تیز بول نہ سکتا ہو اور جدو جہو تو اشارے کر دے کہ جناب میرے ماسے دعا کرو اللہ ساری نے زبانہ سلامت رکھے کہ وہ سبحان اللہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا اللہ فرما دے میرے بندے جدو میرا قرآن پڑھ سامنے پڑھے آ جائے جس وقت جدو پڑھے آ جائے انہوں غور نال توجہ نال سنیا کرو کیوں لال لکم ترہمون تاکہ تواڑے ہوتے رحم کیتا جائے میرا جملہ یاد رکھنا میری کوئی عوقات نہیں یہ سٹیج والے جتنا بیٹھے نہیں نہ دیکھ کوئی جناب العوقات نہیں قرآن سب سے افضل ہے قرآن سارے مسلمان بیٹھے ہیں سارے بولو گئے قرآن سب سے افضل ہے کوئی پی ایڈی سکالر ہے ایک سیڈ پی ایڈی رکھن والا ہے ایک سیڈ پی ایڈی رکھن والا ہے ایک سیڈ پی ایڈی حافظ قرآن کھڑا ہے قرآن حدیث دی رو دے ویچے اوہ حافظ قرآن دا مقام اچھا کیوں اوہ دے سینے دے اندر قرآن ہے اس واسطے قرآن نال پیار کرو دا قرآن سبحان اللہ استقبال کرو دے میں گل لگے ٹھوڑا سبحان اللہ اچھا لاللہ کم ترحمون جڑ فضلت ترحمون علماء میرے سجد قبید ہیں بیٹھنے مصطلت علماء بھی بیٹھنے لفظ ترحمون جڑا ہے اس قیامت تک ایک سندھ رکھدہ ہے اور قیامت تک ایک ساٹھ فکر دندہ ہے ذات نہیں قبیلہ نہیں جڑا بھی قرآن پڑے گا جڑا بھی قرآن پڑے گا ایدی ویچینے کی جنابے والا قرآن پڑن والے تلاللہ کم ترحمون فرمائے نہیں سنن والے آتے اللہ رحم کر دے گا سنن والے آتے اللہ رحم کر دے گا میں نے جملے دی جازت دے جڑا قرآن سنے اللہ عدت رحم کر دندہ ہے جڑا پوری زنگی پڑھائے جڑا پوری زنگی کی قرآن پڑھائے پوری زنگی کی عمر بید جائے قرآن پڑھ دیں حدیث رسول قائل قائلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیں غزر جائے پھر اوڈہ کیا مقام ہوگا ایک حدیث سادے انداز اندر پھر میں فریقی رنگ اندر دو چار منٹ میں نوکری کر کے چلا جاما گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کیڑے صحابی کی بلا سارے بولوگے کیڑے صحابی کی بلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیں میں مدینہ والے نے ملن گیا تو میرا نبی واض فرما رہا سن واض و نصیت فرما رہا سن اور عنوان سی فضائل قرآن اور حافظ قرآن میری آقا نے فرمایا میرے امتیوں جدو کسے بھی مسلمان دا بچہ قرآن کریم ناظرہ پڑھ دا ہے ناظرہ پڑھ دا ہے حافظہ نہیں ناظرہ پڑھ دا ہے جدو ناظرہ مکمل کر لیندہ ہے اللہ عوض باپ دے سارے گناہ معاف کر لیندہ ہے سبحان اللہ بندی ہے اللہ عوض باپ دے سارے گناہ معاف کر لیندہ ہے اور حدیث مکی نے میری آقا نے فرمایا جدو پھر اہی بچہ حافظِ قرآن بان جاندہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت والا دن عیدِ باپ نو جدو قبر بھی چوٹھائے گا چودویں دے چندو نالو زیادہ چہرہ حسین عطا فرما دے گا اور پھر حدیث مکی نہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت والا دن اللہ فرماے گا حافظِ قرآن نو بے حافظِ قرآن قرآن پڑھدہ جائے جدو قرآن حافظِ قرآن قیامت والا دن پڑھے گا اللہ دے باپ دے درجہ بلند فرما دے گا حضرات علماء بیٹھے نے میں ایک طالب علم دی حسیت نہ اور میں الحمدللہ درس نظامی دا مکمل طالب علم نہ ڈریکٹ خطیبہ نہ انٹرنیٹ خطیبہ مدرسلہ پڑھے آن لیکن آؤ قرآن نو پیار کرو صحبِ قرآن نو پیار کرو پوری زندگی یقین کرو کہ ساڑی بیٹ گئی جتنا بزرگ بیٹھے ہیں تو اڈج میں سوال کرنا کچھ لوگ ہوں گے جنہ سورہ یاسی نے پڑھی ہوئی کچھ لوگ ہوں گے جنہ جناب اللہ کچھ سپارہ پڑھے ہوگا ورنہ نہیں وہ زبان وہ وجود بیکار ہے جڑا سارا دن چوہی گھنٹے بارہ گھنٹے غزر جان اللہ دا نام بھی نہ لگے وہ وجود کچھ قسمت ہے کبلا جڑا صبح تلائے کے شام تک اللہ رسول دا نالے دا سبحان اللہ دروش شریف استغفار کرنا ہے پڑھئیے قرآن اصل دے اندر جدہ ہے توڑا مجمع ہے نا چودری مران صاحب بیٹھے ہیں ملک نوی صاحب ملک ویش صاحب ملک سجاد صاحب اس تو زیادہ مجمع میرا جمعہ دے ہوں دے شیخم قصور قدی موقع ملے جب بندے بیٹھے ہیں جنہا پر ملک میں سار سا میرے کوئی پانچ سار سار کتاب ریکارڈ کر دے رہے ہیں ماسٹر ریکارڈنگ کمپنی والے انہوں نے موجودہ چینل ماسٹر نیوز بنایا ہے تو اس تو بندہ مجمع ملک میرے کوئی جمعہ دے ہوں دے ساڑا میری ایک انداز ہے جدو میں کہنا پڑا قرآن تے موزد سامین کے اندر سبحان اللہ تو پھر لطف ہوں گا ہے پڑھئے قرآن ہاتھ اٹھا کے قرآن دے استقبال کرونا پڑھئے قرآن او بھائی اسی مسلمان الحمدللہ او بھی مسلمان نے جیڑے اس ٹائم اسرائیل دے سامنے سینہ تانکے کھڑے ہوئے ہیں حضرات گواہی تو ثبوت دو بھی اسی اونا تو پچھے نہیں اسی بھی حضور دے غلامہ دے سبحان اللہ میرے ایک جمعہ یاد رکھنا کال بھی کافر قرآن دے خلاف سی آج بھی کافر قرآن دے خلافے کال دے کافر بھی قرآن نسن سن دے آج بھی قرآن آہ کافر بھی قرآن نہ سن دے نہ پڑھا دے دے کال بھی مسلمان قرآن پڑھ دا سی آج بھی مسلمان قرآن پڑھ دے پڑھا قرآن رب کہنا دے قرآن پڑھ دے خال کے کہنا دے نشات فرمائے اللہ دے قرآن نقشہ پیش پہ کر دے میں توجہ کر آجئے میں بات کی تھی جناب بھی قال دے کافر بھی قرآن نہ سن دے سن اللہ نے قرآن کریم اندر اعلان فرمائے خال کے کہنا دے نشات فرمائے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرَوْ لَا تَسْمَعُوا لِهَا ذَرَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيْهِ لَعَلْ لَكُمْ تَغُلِبُونَ حضرات توجہ کر آجئے میں پہلے آج کر گئے میں قال دے کافری جدو میرا نبی حرام مقہ دے اندر قرآن پڑھ دائے جدو میرا نبی قرآن پڑھ دائے میرا تیرا نبی قرآن پڑھ دائے خط میں نبوت ولی زبان مبارک دنال قرآن پڑھ دائے سوڑا نبی جدو قرآن پڑھ دائے ہونے کاری صاحب قرآن پڑھ رہے سن انہ دا پڑھ دائے ایمان والے نے جڑے مسلمان نے اللہ نے انہینا دیا علامتہ اندر سیانے کے ایمان والے قرآن نلکی میں پیار کر دینے اللہ دے قرآن نقشہ پیش پیان کر دے خال کے کہنات نشارت فرمایا انم المؤمنون اللذین ایدہ زکر اللہ و جیلن قلوب ایمان و ایزا دنیت علیہم آیات زادتهم ایمان حضرات میں تو سنا جنب ایمان والا قرآن شردائے اسے ٹائم ایمان اہل ایمان بیٹھنے حضور دے گلام بیٹھنے اللہ نے ایمان والے دی پہلی نشان دسیئے اللہ فرما دے جدو دے سامنے میرا نام لیا جائے گا جدو دے سامنے میرا ذکر کتا جائے گا جدو دے سامنے میری تحریف کتی جائے گی جدو دے سامنے میری توصیف کتی جائے گی میرا ذکر ہوئے گا میرا چرچھ یہیں گا و اجیلت قلوب ہمو دے جسم دے کم کپی تاری ہو جائے گی اگر آتے تے ترجمہ کرن والے نے کتا لیکن میرے شیخے کامل عورتے بابا فرید تا رہے پاک پتا رامت اللہ رہے آپ فرما دے میں من ناما اے بھی ترجمہ ٹھیک ہے لیکن میرے نزدیک دے ترجمہ انجی کار دوتے پہ جانی ہونا حضوری شاہد فرما فرما ہے میرے نزدیک دے انجی ترجمہ پڑھن دے پورے وجود دے راؤں گٹے پورے وجود دے راؤں گٹے نہ کھڑے ہو جان وجود انجی کپ کپی تاری ہو جائے گی وجود دو تے وجہ تاری ہو جائے اللہ نے پہلی نشانی دے سیمان والا میرا نام جدو سنتا ہے تے مچل جانتا ہے دوجی نشانی دے سیمان والا اللہ فرما دے وَإِذَا دُنِيَةَ عَلَيْهِمْ ہاتھ اٹھا کے وَإِذَا دُنِيَةَ عَلَيْهِمْ آجَا تُوہُ زَادَتُهُمْ ایمان اللہ نے فرما ایمان والا دے سامنے جدو میرا کلام پڑھیا جائے گا ایمان والا دے سامنے جدو میری آیتہ پڑھیا جان ایمان والا دے سامنے جدو میرا کلام قرآن پڑھیا جائے گا ایمان والا دے ایمان میں رضافہ ہو جائے گا جدو لفظ ایمان والا عرفانہ سلطان سکھی سلطان بہرامت اللہ لے گئے آپ نے کلام اٹھائے فرما دے ایمان سلامت ایمان پڑھیا جائے گا ایمان پڑھیا جائے گا ایتے دلنو غیرتے ہوئی ہو جس من جلتے ایتے جاروئی شیئے سب جاہاوے ایماننو خبر ہے کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت پاہہ ایتے نودے یا ایمانن دروئی ہو آآؑ میرے مسلمان بھی میں دن و مکہ دیں بھی سرزمین پہ لے چلا ادھرات مکہ دے سار زمین تیرے میرے نبی مکی زندگی ادا رہے نے ادھر مشرقی نے مکہ کی پہ کر دے ناولا شام اپنے بچے نو تبلیغ کر دے نے اپنے بچے نواز و نصیحت کر دے نے بیٹا ہاری کسے دی گال سننی ہے پر محمد بن عبداللہ دی گال نہیں سننے گال بات نہیں سنانی ادھرات وجہ کرا جیک دن سا بھی آیا ہے بچے مشرقی نے مکہ دے کفار مکہ دے بچے پہ کھڑ دے نے ادھر میرے نبی ٹردے ٹردے آمینہ دلال ٹردے ٹردے میرے نبی تشریف لے آئے نے میرے نبی جدو آئے نے بچے نے کدو جنوے کہ کیا دوڑا اوووے کو محمد بن عبداللہ مادلہ جادو گھر پیاندہ آئے حجرہ جدو بچے نے سنیا سارے بچے دوڑ گئے نے پر ایک اٹھ سالہ دی بچیے چھوٹی جی بچے جنارہ دوڑی نہیں سامنے کھلو گئیے میرے آقا جدو سامنے آئے نے ادھر دیکھنا میرے نبی تشریف لے آئے نے سبان اللہ پھر کم سبان اللہ دائیں بہل بھی کہہ دو سبان اللہ قبلان میرا عقیدہ میرا ایمان میرا نبی توانو جنارہ ملحظہ فرما رہے آئے میرے ایک تاریفی جملہ میں پورے پاکستان در رات دن سفر کرنا ماں ایک جملہ میں کہندہوں نے یاد رکھا جی اوہ پرات پرات نہیں ہونڈی جی دے بچ لڑا نہ ہوئے اوہ میں فل میں فل نہیں ہونڈی جی دے بچ میں فل فالا نہ ہوئے ہج رات و جو کر آج میرے آقا انہیں ٹور دیاں ٹور دیاں کہ میرے نبی نینج کر کے بچی دے سر دیاں تھرکھی آئے میرے نبی فرما نے بیٹی سارے بچے دوڑ گئن سارے بچے چلے گئن تو کیوں نہیں گئی اوہ بچی وے کہن یہ سونے آہ میں سنے تو آڑے کول کوئی جادو ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی میں جادو گا رہے نہیں بچی کہنی میں سونے آہ میں سنے آہ تیرے کول کوئی ایسا جادو ہوئے یہ ڈائی آن دے ہو دے تے اوک پر نائے تے اپنا بنا لے نائے ابو بکر صدیق تے گیتا تے اپنا بنا لے آہ فروع کے عظم تے کتا اپنا بنا لے آہ عثمانی غنی تے کتا اپنا بنا لے آئے میرے آقا مشکر آگے فرما رہے بیٹی اللہ دے نبی جادو گا رہے نہیں ہوں دا اللہ دے خاص خاص اب دھنائے بچی کہن یہ میں سونے آہ پھر کی پڑھنا آئے کی پڑھنا ہے جو اپنا بنا لے نائے میرے آقا نے فرمایا بیٹی میں اللہ دے قرآن اللہ دے قرآن پڑھنا آہ اٹھ سالہ دے بچی کہن یہ میں لج پالا میرے آقا نے فرمایا نانا بچی کہن یہ میں سونے آہ میں نو اینجی کر اے ہی اپنا قرآن سکھا دے میں نو اپنا کلام سکھا دے میرے آقا نے فرمایا بیٹی تیری عمر چھوٹی ہے یاد رکھت تیری عمر چھوٹی ہے تینوں دوسمندہ سامنا کرنا پہ جانا امتیاندہ سامنا کرنا پہ جانا ہے بچی کہن یہ کملی والے آج جو مرضی ہو جائے جے کریار دے ناندہ ملے تانا جو لیپا لیے تھلے سٹیے نان جو لیے جھو لیے پیچھے ہٹیں اور میرے آقا نے فرمائے بیٹی یاد رکھے بیٹی جڑا میں تنوں سبک کریں سبک تنوں میں پڑھا دے نا تیرے اپنے بھی گانے بڑھ جانگے ماں با بھی ظلم کرے گا رشتے دار بھی ظلم کریں گے بچی کہیں دیے وہ سونے میں نوں پڑھا دے میں نوں مار دی کوئی فکر نہیں میرے آقا نے فرمائے بیٹی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسی بھی پڑھ لے وہ ساتھ سو سال دی بادت اللہ سواب بتا کر دیں دائے میرے آقا دیدی سے جدو کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھ دا ہے اللہ اوہ دے بھی گناہ ماف کر دیں دائے اوہ دے استاد بھی گناہ ماف کر دیں دائے اوہ دے ماں باپ دے بھی گناہ ماف کر دیں دائے پڑھ لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جدو میری آقا نے فرمایا بیٹی بسم اللہ پڑھ لے اے بچی بسم اللہ پڑھ گے جدو چلی گئی اپنے دروازے تے پہنچیئے اے دی جناب رامانے دروازہ کھولے اے دیوے کے آن دیئے بیٹی تیریاں اکھاں تصدیانے لگ دے تو محمد بن عبداللہ نو مان بیٹھیئے لگ دے تو کملی والے نو مان بیٹھیئے حجرات تیدی کی وجہے بیک دیاں اکھاں بیٹیانے اکھاں دستیاں پر میسیج پہیاں دین دیاں نے حجرات میں جملہ کہندہ ہونا جی میں دنیا بھی جناب خوشبو نہیں چھپ دے دوسرہ شام نو بیٹھیوڑا مائیاں بی بیاں ہانڈی پکان دیاں نے تڑکہ لانیاں نے او دیتے لکھاں تھالیاں دین لکھاں پرےٹاں دین پر تڑکے دی خوشبو بند نہیں ہو دین لال ہم سائیں دے گھار پڑ جان دیئے ایسے طرح جدو ایمان آ جان دے عشق جنابی والا اپنے آپ دست دائے حجرات مانے وے کھیاں ماں وے کہن دیئے بیٹی لکھ دے محمد بن عبداللہ نمانوے تھی بچی کہن دیئے امی میرے معبوب دے بارے زبان نہ کھولنا میرے کملی والے دے بارے زبان نہ کھولی او تے ماں باپ تو زیادہ وڈا کریم لج پا لے میرے آکا دے غلام و توجہ کرا جے ماں ماں سی سینے نا لالے آکھن لگی ایچی کر اپنے باپ دے سامنے بسم اللہ نا پڑنا اللہ وقت پر کبیرہ جدو شام ہوئی ہے ایدہ باپ ہے دروازے تے دستیں جدی تھی بچی دروازہ کھول کے باپ نوے کہن دیئے بسم اللہ کرا میرا اپا آ گیا ہے بسم اللہ کرا میرا باپ آ گیا ہے بسم اللہ کرا میرا باگ آ گیا ہے باپ نے جدو جناب علا بسم اللہ دا لفظ سنے آئے موت تھپڑ مار دے بچی دے موت تھپڑ دے تماشے شروع جان دے نے اللہ وقت پر کبیرہ بچی ماراں کھان دیئے پر بسم اللہ نہیں چھڑ دی ماراں کھان دیئے آٹھ سالان دی بچیئے پر بسم اللہ نہیں چھڑ دی حضرات نو باتی خودی کڑا گے میاں بی 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 بیٹھ گئے نے مشورہ پہ کر دنے کی کری ہے ساڑے بیڑے دے اندر محمد تا دین آ گیا ہے ساڑے بیڑے دے اندر محمد تا قرآن آ گیا ہے ساڑے تمہیں بیڑے دے اندر محمد تا شریعت آ گئی ہے اللہ وقت پر کبیرہ میاں بی بی مشورہ پہ کر دنے اینجی کرو رشتے دارانو بلانے آ رشتے داران گے جو کہن گے سی ہوئی کران گے رشتے دار آئے نے عزیز و کاربہ نے میٹنگ بیوں دیئے ہونے کی کریے ساڑے بیڑے محمد تا قرآن آ گیا ہے ساڑے بیڑے محمد تا دین آ گیا ہے ساڑے بیڑے محمد تا دین آ گیا ہے حضرات برادری کٹھی ہوگی میٹنگ اہی بات اس بات اتفاق ہویا ہے اینجی کرو کوئی کہن دے پہاڑ تے لے جو انہوں تلے سٹ دو زمین دیا میتی کر مر جائے گی کوئی کہن دے سینے تے تلوار رکھ کے مارو دو ٹکڑے ہو جائے گی کوئی کہن دے انہوں زندہ در گور کر دو کوئی کہن دے انہوں خود اندر سٹ دو اللہ وقت پر خبیرہ پلان پہ بندین جنابے والا رات اٹھے میں پاپ کہن لگا اینجی کرو محمد بن عبداللہ خود بھی سپر تا دے او دے غلامی پاور رکھنے نے آپ آؤ دا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ آؤ دا جوگ مقابلہ نہیں کر سکتے اینجی کرو ایک ترتیب میں دس ناما اکھن لگے دس و گڑی ترتیبے کہن لگا میری ترتیبے فلاں پنڈ دے اندر ایک جوگی رہن دا ہے جادو کا رہن دا ہے جوگی سپیرہ رہن دا ہے او دے گول صبح میں جام آگا جوگی لے آمانگا مسکرا کے جوگی لے آمانگا جوگی لے آمانگا اے جڑے بے لے گئے آئے صبح دے ٹیم نکرن لگائے بچی آ کے بابنوں چپھا مار کے کہنے بابا کتھے چلے آئے بابا کہنے چلے آئے اکھڑ لگا میں بزار چلے آمان بچی کہنے بابا بابا جا تو تو بزار چاہے میرے واسطے کا ہار لے گیا آمانگا نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری نعرہِ تحقی علماءِ حق اہلِ سنت اس طرح نعرہِ تقبیر یارے مسلمان بیٹھو نعرہِ تقبیر اسرائیل دے جہاز آنے لے مسلمان فلسطینی پتھر اٹھا کے اللہ اکبر دے صدا فلان کر کے پتھر مار دے کبھو نعرہِ تقبیر پھر کبھو نعرہِ تقبیر ہاتھ کٹھاؤ گا نیمت سمجھو گا سمائی دے دو نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری یارے مسلمان ہے حضورت فلم bi thấy درہ کبھو نعرہِ سبان اللہ اور ہم بچے کے دیے بچے کے دیے بابا میرے واس ٹھنہ اور میرے واس ٹھنہے لیا میں جمیں میں ترنا مان جمیں تم سے ترنا مان جمیں تم سٹ اٹھ دے او بچیاں چھوٹیاں یا بچے مان آگے گا نے ابو جی میرے واس ٹھنہے کوئی توفا لیا میں ابو جی میرے واس ٹھنہ میں ٹھنہوں نے لیا میں اے بچے سین آ را کے جھنے بابا میرے مستہار لیا میں باپ اندروں کا فرسی منافق پلیسی بھئی ماں سی اگر لگا ضرور لیا مانگا جدو جوگی کول گئے آئے جا کے جوگی نو پیسے دے دے انہوں کے لیج کر میں نو ایک سب دے دے دبے دے اندر پیک کر کے دے دے اللہ وقت پر کبیرہ جڑے بلے جنال پیسے دے دیتے سب دبے دے اندر پیک کر آ لے آئے سب لے کے توری آئے اور میں چیک کریں گے تھے کڑا حضور دا غلام مست بیٹھا ہے دے کڑا موجھ پاس کے بیٹھا ہے جناب اللہ جملہ ایسا آ گیا ہے جڑے بلے توری آئے آکڑ آکڑ کے پیہ ٹول دے آندھے چاما گا ڈنگ مراما گا بچی مر جائے گی محمد دین ختم ہو جائے گا جڑے بلے دروازے دے آیا ہے پھر دستک دیندہ ہے دروازے دستک دیندہ ہے بچی دروازہ کھول کے پڑھ دیئے بسم اللہ اوہ جملہ نہیں آئے جی بسم اللہ کرا میرا اب آگئے جی دو دروازہ کھل گیا باپ سامنے آگئے آئے بچی ہاتھ دی جو اڑ گے کی بلا چودری پر آتران ملک صاحب جناب اللہ اینج ہاتھ دی جو اڑ گیاں دیئے بابا میرا ہار کی تھیوے میرا توفا کی تھیوے انہیں ڈبا پیش کر دیتا دے اے دی اندر میں پیک کر آکھی آیا ہم انہیں ادھر دیکھ رہا ہوں اینجی ڈرکانوہ تلایا ہے جملہ ایس ہے پتہ نہیں تسی جناب اللہ مست ہوگا یا نہیں لیکن سننی حضور دا گلام مست ہوئے گا جڑا میرے آنکانان پیار کر دا ہے اینجی کی بلا ٹکانوہ ہاتھ لاندہ ہے بیندی کی اے بچی میرا نبی سامنے آگئے آئے میرے آنکہ مسکر آگے فرمان نے بیٹی سبق یاد رکھنا ہے بیٹی سبق یاد رکھنا ہے بیٹی سبق یاد رکھنا ہے بچی نے بسم اللہ پڑی ہونے 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 ہونو تلا کے کھولے آئے باپ انتدار ہے ہونے ہی سب نکل دائے ہونے ہی ڈنگ مارے گا لیکن سب نہیں نکلے آئے بچوں کی نکل دائے قیمتی ہار نکل دائے قیمتی ہار نکل دائے بچی نے بسم اللہ پڑ کے ہار نکلے دنر پا لے آئے ہتھ جوڑ گیاں دیے بابا تیرا شکریہ بابا بڑا سونا ہار لے آنگ آئی بابا اے ہو جہاں ہار میں آج تکر نہیں اپایا باپ بھی پریشان ماں بھی پریشان ایک ہی بن گیا میں تے سپ لے گیایا ساں اکن لگا صبح میں پھر جمع گا جو گنال گل کرانگا جدو صبح ہوئیے پھر تنن لگا پچی پھرا کے سین نال لگ کہن دیے بابا کتھے چلے آنگ لگا بزار چلے آنگ بچی کہن دیے بابا جدو بزار چوا پاس آنگ میرے واسطے جوس لے گیا آنگ میرے واسطے شربت لے گیا آنگ میرے واسطے مشروب لے گیا آنگ اکن لگا جیج دے لے گیا مگا جوڑا تُو کدھی پیتا نہیں ہونا ستھا گیا جو گی دے کول انہوں نے کہن دے کل تو کھا کتا آئی میں تینوں سپ دے کہ تُو ہار رکھ دیتا ہی جو کی کہن دے میں ہار نہیں رکھیا سب رکھے آئے اکن لگا ہون کی چانا گل ختم ہوگا یہ میری آزری کو کم ملگے جا کے اگلی جناب منزل تے پیش کرانگا ہجرات جیڑے ویلے ہون ہائے آئے آنگ دے میں نو سپ دا جناب زہر پیک کر کے دے دے انہیں ساتھ سمپنا زہر پیک تو یا سی اکشی سیدھے اندر کہن دے انہوں لے جا چاہ چاہ کے بچی نو پلائی جدو بچی پیئے گی سمیلو دیتا کہ جزری اندر جائے گی مر جائے گی اللہ اکپر کبھی رائی پیک کر آکے چوڑا ہو کہ پھر بیان آئے دروازے دستک دیتی جدو دروازے دستک دیتی اندرو پھر بچی بول دیئے بسم اللہ کرا میرا باپ آگیا ہے میرا باپ آگیا ہے بھنے جڑے بلے بچی نے بیکھی آئے کہ انجھے بابا میرا شربت کی تھے بابا میرا جیوس کی تھے اکھڑ لگائے سے شیسی نے اندر ڈبے دنے لیکھی آیاں آئے بچی نو پکڑا دینا ہے بچی نو پکڑا دینا ہے بچی ڈکانوں ہاتھ لان کے بسم اللہ پڑھ کے انجھے مو دے رکھ دیئے جدو مو دے رکھے آؤ ہونے پاپ انتظارے ہونے ہی ٹکے گی ہونے ہی مر جائے گی ہونے ہی ختم ہو جائے گی پڑے بچی پی کے موسکرہ کے گیندی وے بابا تیرا شکریہ بابا تیری میر بانی اینج دا شربت میں کدھی نہیں پیتا اینج دا مشروب میں کدھی نہیں پیتا بابا اینج دا جووس میں کدھی نہیں پیتا ہونے پاپ انتظارے اندر اونگل پالند بیوی ماں او بیوی اتھرے پان کی گئے آئے بیوی نو کہیں دے ہونے کریے گی او دی بیوی کہنے لگی چودری مان یا نا مان توجہ مان یا نا مان میرا دل گوئی دنائے بچی بھی سچی ہے ایدہ دین بھی سچا ہے ایدہ نبی بھی ایدہ نبی بھی سچا ہے ہونے کی کریے کی کریے کہنے لگی نا مکہ جائے چل بچی میں ترلہ کرنا مدینہ والے کل مکہ والے کل سانوی کلمہ پڑھا کے لیا سبحان اللہ اے وہ جو جملے تو سبحان اللہ ہونے جیڑے ویلے جناب بچی نو آگی کرنے بیٹی سانوی نال لیا چل اپنے معبوب دیے کلمہ پڑھا کے آ بچی کہنے بابا ماں بابا گسل کرو نمی کپڑے بدلو میں تو نال سبحان اللہ تھوڑی بات دیر بعد بین اللہ اکمامی شوردی آفتہ قبلہ روفیس آہو انہوں دوسرے سننے مست ہونا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ آج کے رسول نے انہوں نے دیکھا اپنا رنگ ہے تے جناب دوسرے جرے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حیدری میری یہ خوش نصیبی کہ میں نے مشلسلہ چھے ہفتہ ہو گیا لہور دندر کتابات ہو رہے ہیں پورا پاکشان جناب ہونے داتا دی نگری ناڑ ترہ سبحان لگ کرو تے میں پڑا کی کیاں دکھا جائے ساتھ بچی ٹوریے ماں بابی ٹورے نال ماں بابی ٹورے تے بچی کی آن دی آن دی سنو گے تے جھومو گے جے ملے آما ہی تے دکھڑے سنے سان جے دل والے حال سا راڑ سے سان جے ملے آما ہی تے دکھڑے سنے سان جے ملے آما ہی تے دکھڑے سنے سان جے دل والا حال سا راڑ سے سا راڑ سے بچی طور پہ باپ بھئی ماں مینال میرے آقا کو لائے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کھڑے ہو جو میری ایسی کلام آ رہی ہے امتحان بڑا دی تیت فسٹ پوزیشن حاصل کر کے آ رہی ہے ہون جو میرے آقا دی بارگاہ میں چاہیے نا سرکان نے فرمایا کہ میں کملی والے انہوں بھی کلمہ پڑھا دے جو کلمہ پڑھایا تنال میرے آقا نے اعلان فرمایا میرے صحابہ جس طرح اس بچی نے بسم اللہ دلال پیار کیتا ہے جیڑا پیار کرے گا اس طرح ادھا بیڑا پار ہو جائے گا میری آزری اللہ قبول فرمائے واقع دعوان آر الحمدللہ